السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ہوا جس کا ڈر تھا آج اغوانستان کے وزیر دفاع مولا یعقوب نے پاکستان کو دمکی دی ہے وہ شدید الفاظ میں اس چیز کی مضمت کی ہے کہ پاکستان نے اپنی فضائی عدود امریکہ کو یوز کرنے کے لیے دی ہے اغوانستان کے وزیر دفاع مولوی یعقوب کا کہنا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق امریکی ڈرون تیارے پاکستان سے اغوانستان میں داخل ہو رہے ہیں کابل میں پریس کامسل سے خطاب کرتے ہوں مولا یعقوب نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنی سرزمین اغوانستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دے ورنہ پاکستان کو اس کے شدید رد عمل دیکھنے کو ملے گا آپ یاد رکھیں کہ امران ہانس نے امریکی ٹیلیویزن کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں کبھی بھی ان ملکی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا انہوں نے ایبسولکلی نٹ کہا تھا اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان نے ایبسولکلی یس کر دیا ہے یہ انتہائی احسوس نا خبر ہے کہ اماری سرزمین اغوانستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے ڈی جی ایس پی آئی نے یہ وضع کیا ہے کہ پاکستان نے کسی قسم کی اپنی آت و زمین دی ہے اور نہ ہی ایس پیس نہ ہی آگے پاکستان اپنی سرزمین کسی کو دے گا بات کا خطرہ بڑھ گیا ہے کہ اور لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا امران ہان کو اسی لیے بیر نکالا گیا امران ہان کی ناٹ کہتا تھا کیا امران ہان امریکوں کا وہ بات نہیں مان رہا تھا جو امریکہ دوسری اغمرانوں سے چاہتا ہے کیا امریکہ پاکستان سے ائر سپیس مانگنا چاہتا ہے سوال عوام پوچھ رہی ہے آج ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ٹوٹر ایبسولکلی یس کا کیا شباز شریف اور اس کے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری اس بات کی تصدیق یا تردید کریں گے امریکہ نے پاکستان ائر سپیس یوز نہیں کی ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کسی کی ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ ہو اور نہ ہی کسی کی جنگ میں برائے راست اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دے اغانستان ہمارے بھائی ہیں یہ مسلمان کنٹری ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے تلقات کو ہمیں یقین ہے کہ کسی اور کنٹری کی ویسے خراب نہ کریں پاکستان کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوگا